اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ کا امید آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آج کا ہمارا سبق سورہ علی امران کی آیت نمبر 47 اور 48 ہے آیت نمبر 47 اور 48 حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی شروع ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں آج کی آیات عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَتْ رَبِّيَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرْ قَالَكَ ذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا جَشَاءَ اِذَا قَذَا عَمْرًا فَإِنَّمَا يَكُولُ لَهُكُنْ فَيَكُونَ وَيُلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّورَاتَ وَالْعِنجِيلَ صدق اللہ العظیم قَالَتْ فَرْمَایَا قَالَتْ فَرْمَایَا حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا قَالَتْ تَاکِ ذَمِير جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف جاتی ہے قَالَتْ فَرْمَایَا حضرت مریم علیہ السلام نے رَبِّي اے میرے رَب اَنَّا کیسے کس طرح يَكُونُ ہوگا لِي میرے لئے وَلَدٌ لَڑکا بچہ وَا اور لم نہیں يَمْسَسْنِ مُجھے چھوا بشر کسی انسان نے قَالَتْ رَبِّي اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشر حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں کل ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے حیران ہو کر اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشکبری سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک بچے کی خوشکبری دی جاتی ہے تو اب حضرت مریم علیہ السلام حیران ہو رہی ہیں پریشان ہو رہی ہیں کہ میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ جو قانون ہے کائنات کا قدرت کا جو اصول ہے کہ جب تک بچی کی شادی نہیں ہوئی تو ان کے ماں باپ کے تعلق نہیں ہے تو بچہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ حیران ہوئی بہت زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قدالک اللہ یخلق قالا کہا قدالک اسی طرح اللہ اللہ یخلق پیدا کرتا ہے یخلق فیلم ذارے ہے وہ پیدا کرتا ہے ماں یشا جو وہ چاہتا ہے ماں جو یشا وہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ جیسے چاہتا ہے ویسے پیدا کرتا ہے اِزا جب قضاء وہ فیصلہ کر لیتا ہے امرن کسی کام کا جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے فَإِنَّمَا پَسْ بِشَكْ يَكُولُ وہ کہتا ہے لَهُ اس کے لیے كُنْ ہو جَا فَيَكُونْ پَسْ وہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کائنات میں کام کیے ہیں وہ كُنْ کے کلمے سے کیے ہیں كُنْ فَيَكُونْ كُنْ کہا ہو جا فَيَكُونْ پَسْ وہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی حیرت پر انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے كُنْ کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مزید تفصیل فرمائی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْنْجِيلِ وَيُعَلِّمُهُ اور وہ اسے سکھائے گا یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائیں گے کیا سکھائیں گے الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَالْحِكْمَتَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْنْجِيلِ اورْنْجِيلِ آپ کو پتا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان پہ انجیل اتری تھی کتاب اور ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ان پہ تورات نازل ہوئی تھی اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ تورات بھی سکھائیں گے اور انجیل بھی سکھائیں گے اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو انہیں قرآن پاک بھی وہ پڑھیں گے تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہمیں اس آیت میں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تینوں کتابوں کا علم دیا تورات کا بھی انجیل کا بھی اور قرآن پاک کا بھی تو آج کی آیت میں ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کا یہ واقعہ پڑھا جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مقالمہ کیا حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ سے پیدا کیا تو پھر فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیات ہوں گی اور وہ اسے سکھائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب حکمت تورات اور انجیل یعنی سارا پورا علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے گا اور ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن کا بھی قرآن کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی اور اس کے علاوہ تورات پہلے سے موجود تھی جو انہوں نے پڑھی اور اس کے بعد قرآن بھی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں انشاءاللہ واپس آئیں گے اور ہمارا سب کا اس پر پکتہ عقیدہ اور ایمان ہے اور یہاں پہ عقیدے کی ہی بات ہے تو ہمارا عقیدہ اس پر پکتہ ہونا چاہیے کسی قسم کے شک نہیں ہونا چاہیے اس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں نا انہیں کسی نے قتل کیا نا وہ سولی چڑھائے گے بلکہ یہ ان کا محض شبہ تھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں سولی چڑھائے گیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو سیدھے راستے پر رکھیں آمین وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَا وَبِحَمْدِكَ اشَادٌ لَا إِلَهَا إِلَّا إِلَّا تَوَاسِ تَوْفِرُكَ وَاتُوبُوا إِلَئِكَ اللہ حافظ سے ہر سُ Bewegل آمین آپ 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 آپ